راج سبا میں طلاق سلاسہ بل پیش دو بجے تک کاروائی ملتوی حکومت زبردستی تین طلاق بل لانے کی کررے ہیں کوشش سبیہ پوشن جماعت بل کی کررے مخالفت چندر بابو نائیڑو اوڑی ناؤگام میں بارڈ اریکشن ٹیم کی کوشش ناکام فوج نے دو دراندازوں کو حلا کرنے کا کیا دعویٰ باری مقدار میں ہشیار بھی برامت لداک میں نئے راستے کھولنے سے سیاد کو مل سکتا ہے بڑاوہ نئے راستے کھولنے سے کئی بھی روزگاروں کو ملے گا روزگار مرکزی سرکار کا فیصلہ خوشائند کنم آدھاب ناظرین آپ دیکھنے گلستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بان گوہر کچھ آپ کی خدمت میں حاجر پیش ہیں خبروں کی تفصیل تلاک سلاسہ بل پر آج راج سبا میں جو بحث شروع ہونے والی ہیں تاہم اس بحث کو آج دو بجے تک راج سبا کے کاروائی کو ملتوی کیا گیا ہے اس بل کو پاس کرنے کے لیے جہاں حکومت ہر ممکن کوش کر رہے ہیں جبکہ اس سلسلے میں بارتے جنتہ پارٹی کے ساتھ ساتھ کانگریس نے ہی پہلے ہی اپنے ارکان کو دنبر لوگ سبا میں حاضر رہنے کے حکامات جاری کیے تھے دسمبر ستائیس کو لوگ سبا میں تلاک سلاسہ بل کو پاس کیا گیا ہے کانگریس اور دیگر حضب اقتلاب جماعتوں نے اگرچہ اس پر اعتراضات بھی کیے تھے اور ووٹنگ کے دوران ایوان سے واقع اوڈ بھی کیا تھا تاہم دو سو پینتالیس ووٹ لے کر بل کو منظوری ملی ہے جہاں آج راج سبا میں تلاک سلاسہ بل پیش ہونے والی تھی تاہم اس آج کی کاروائے کو دو بجے تک کے لیے فیلحال ملتوی کیا گیا ہے اس خبر پر مزید تفصیلات کے لیے چلتے ہیں سیدھے اپنے ہمارے سینئر ساتھی خالد آزاد کے پاس ہے خالد کیا کچھ تفصیلات ہیں آج جو بل پیش ہونے والی ہیں راج سبا میں تو کیا کچھ تازہ اپ ڈیٹ ہے اس حوالے سے دیکھیں جیسا کہ امید لگائی جا رہی تھی ہنگامہ آرائی بھی ہوگی اور جس طرح سے خاصہ سے بی جی پی کے پاس اور انڈی کے پاس یہاں پر نمبر آف سیٹس کو لے کر ایک سرچہ تھی نائنٹی سیون سیٹس ہیں یہ کی جس میں سیمنٹی سری جو ہے وہ بی جی پی کے پاس ہے اور اگر اسے خلاف کی بات کریں تو اس کے پاس ایک سو پندرہ سیٹے ہیں اکیلی کانگریس کے پاس پندرہ سیٹے ہیں تو کانگریس نے پہلے ہی اپنا رخ صاف کر دیا تھا کہ وہ اس کو کسی بھی صورت میں یہاں پر پلور پر نہیں پاس ہونے دے گیا اپر ہاؤس میں حالانکہ لوہر ہاؤس میں بی جی پی کامیاب رہی تین سو تین اس کے جو ممبر آف پارلمنٹ تھے جس نے کہنا چاہیے انڈی اے کے اس میں دو سو پیٹالیس نے اس کے فیور میں بوٹ کر کے گیارہ نے بی روز میں بوٹ کیا تھا اور وہاں وہ پاس ہو گیا تھا لیکن راجے صبح میں بہت آسان نہیں لگ رہا تھا اور آج جیسی بل پیش ہوا تو اس کے بعد آپ کو جیسا اندازہ تھا وہی وہاں پھر دو بجے تک کے لیے جو ملتوی کمری پڑی بیٹھا اب دیکھ رہا ہوگا کہ دو بجے کے بعد کیا رخ رہے گا خاص طور پر سرکار خالد آپ سے جانیں گے جس طرح سے آج کی کاروائی شروع ہونے سے پہلے ہی وزیراعظم نرندر موڈی کی سربراہ میں ایک انہوں نے میٹنگ کی ہے اس حوالے سے کیا کچھ تفصیلات ہیں دیکھیں پی ایم موڈی خود یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ایک روخ بنے جو سب کا سمن میں رہے اور انہوں نے ایک طرح سے یہ بنانے کی کوشش کی کہ بیباکش بھی جو ہے اس میں سرکار کا ساتھ دے خاص طور سے کیونکہ سرکار کا یہ ماننا ہے بی جی بی کا کہ یہ جو مددہ ہے یہ سبھی مسلم مہیلاؤں کے حط میں ہے ان کے فیور میں ہے ایسے میں وہ ایک ہم جیسے کہتے ہیں رائے بنانے کی کوشش کر رہے تھے اس کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس کی لئے انہوں نے میٹنگ کی اور سبھی سے انہوں نے باق کرنے کی کوشش کی اور اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی کہا کہ وہ سب لوگ وہاں موجود رہے ہیں تاکہ اس کو پاس کرائے جارے سکے لیکن جو کلکولیشنز ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ بھی جبکے اور حفظوں سے سرکار کے فیور میں جاتی نظر میں نہیں آ رہی ہیں چلی ہے بہت بہت شکریہ خالد آزاد آپ کا یہ تھے خالد آزاد ہمارے سینیت ساتھی جو بات کرے تھے جو آج کی کاروائی جو ہے فیلال دو بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہیں تلاک سلاسہ بل جو آج راج سبا میں پیش ہونے والی ہے اس حوالے سے آج جو کاروائی ہے وہ دو بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے راج سبا میں جان تلاک سلاسہ بل پر بحث ہونے کے حوالے سے آج کی کاروائی دو بجے تک کے ملتوی کی گئی ہیں اور حزب اقتراب کے جماعت بل کی پہلے ہی مخالفت کر رہے ہیں وہی چند سیاسے لیڈران کا مانا ہے کہ بارتی ایجنتہ پارٹی اس بل کو سال دوہزار انیس کے لیے الیکشن میں ووٹ بینک کے لیے استعمال کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ترون شرمہ سے بات کرتے ہوئے شکیل احمد نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں لوگ سبح میں تو پہلے بھی پاس ہو گیا تھا اور راست سبح میں پاس نہیں ہوا تو مہدی جی آرڈیننس لے آئے ہیں دیکھیں یہ راست سبح میں کیا ہوتا ہے بیروت تو کریں گے ہی لوگ کیونکہ یہ کسی پویتر مقصد سے نہیں کیا جا رہا ہے یہ ایک ورگ ہے اس دیش میں جو مسلمانوں کو اپمانیت کرنے سے پرسن ہوتا ہے چھوٹا ہی ورگ ہے اسی کو خوش کر کے اس کا ووٹ لینے کے لیے مہدی جی یہ کر رہے ہیں تو سبحابک روپ سے لوگوں نے کہا سبھی پارٹیوں نے کہا کہ اس کو بھیج دیجئے سیلیکٹ کمیٹی میں ایک بات بتائیے کہ ایک آدمی جس نے اپنی پتنی کو تین طلاق کہہ دیا طلاق نہیں ہوئی لیکن وہ آدمی جیل چلا جائے گا تین سالوں کے لیے اس تین سالوں کے بیچ میں اگر بچے ہیں یا وہ پتنی ہے اس کا منٹیننس کیسے ہوگا اور تین سال کے بعد جب وہ آدمی چھوٹ کے جیل سے آئے گا تو پھر اسی پتنی کے ساتھ جس نے اس کو جیل بھیجوایا تین سال کے لیے کیسے راجح خصوی رہے گا اس لیے یہ مرکتہ پرم قانون ہے یہ صرف ایک مقصد سے نریند موڈی کر رہے ہیں بالکل کانگریس چاہتی ہے کہ اس بل میں چینج ہونا چاہیے اور ایک تو کانگریس کا بیسک یہ ہے کہ دھارمک معاملے میں ہم کو انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ہم ملک کا قانون تورے بغیر کوئی اپنی کومنیٹی میں کیسے رہتا ہے یہ اس کومنیٹی کا اس سوسائٹی کا اختیار ہے ہاں ہم ملک کا قانون نہیں تور سکتے ہیں میں مسلم سماج کا ہوں کسی مسلم سماج کے آدمی کو گالی نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ وہ ملک کا قانون ٹوٹے گا میں کسی مسلم سماج کے آدمی کو ایک تماشا نہیں مار سکتا ہوں کیونکہ وہ ملک کا قانون تورے گا لیکن ملک کا قانون تورے بغیر ہم within the community کیسے رہتے ہیں یہ religious معاملہ ہے اور کانگریس کا بہت اسپسٹ ہے کہ اس میں چھیر چھار نہیں ہونی چاہیے اگر آپ لائے ہیں تو اس کو سیلیکٹ کمیٹی میں بھیجیے اور یہ جو بےوقوفی والا پرابدھان کر رہے ہیں کہ طلاق ہوئی نہیں اور تین سال کی صدا ہو جائے گی اور تین سال اس محلہ کو ان کے بچے اگر ہیں تو ان کو کون دیکھے گا اور تین سال کے بعد جیل سے چھوٹ کے آیا ہوا پتی پھر اسی محلہ کے ساتھ راضی خوشی رہے گا اس کو ختم کر کے ایک سیلیکٹ کمیٹی میں بھیج کے اس پر سبھی لوگوں کو مائنڈ اپلائی کر کے اگر بل بنانا ہی ہے اس معاملے میں تو یہ کمپریہنسیف بل آوے پارلن شمالی کشمیر اوڑی کے نوگام سیکٹر میں فوج نے دراندازی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے دو دراندازوں کو خلاق کرنے کا دعویٰ کیا ہے فوج کا کہنا ہے کہ بارڈر اکشن ٹیم کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اوڑی کے نوگام سیکٹر میں فوج نے گولیوں کا استعمال کیا جس کے بعد دونوں کے درمیان گولیوں کا تبادلہ جارے رہنے کے بعد فوج نے دو دراندازوں کو خلاق کیا ہے خلاق ہوئے دراندازوں سے خچار اور گولہ بارود بھی برامت کیا گیا ہے مزید تفصیلات کے لئے سیدھا چلتے ہیں ہمارے سینئر ساتھی سعید روپ کے پاس روپ کیا کچھ تفصیلات ہیں اس حوالے سے آج جس طرح سے اوڑی کے نوگام سیکٹر میں دو دراندازوں کو خلاق کیا گیا ہے فوج کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے دو دراندازوں کو جو برڈر ایکشن ٹیم ہے بیٹ کی جانب سے دو میلٹنٹو کو خلاق کیا ہے اس حوالے سے تازہ اپ ڈیٹ آپ سے جانیں گے دکھی گوھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ نوگام سیکٹر میں کوشش کی جا رہی تھی یہاں اس پار آنے کی اور فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ شاید جو اکتیس ڈیسمبر کے حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے وہ نوگام سیکٹر میں جو وہاں پہ فوجی چھاؤنی ہے اس کو ٹارگٹ بنانے کی شاید کوشش تھی کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جو وہاں پہ ایک تو وہ جو لوگ ہے جو فائرنگ جو ہی ہوئی ہے دو لوگ وہاں پہ مارے گئے ہیں اور باقی جو وہاں سے واپس چلے گئے ہیں جو وہاں سے بھاگے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے یہاں سے کافی ہتھیار تھا اور ویپنز کافی تھے ان کے ساتھ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا منصوبہ تھا کہ شاید آج قدیس دسمبر کے حوالے سے کوئی وہ نشانہ بنانے کی کوشش میں تھے اور گور جو ہی یہاں پہ ونٹر کا موسم ہوتا ہے اور برہ باری ہوتی ہے تو ایسے کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں سے سپار میلٹنٹس آ جائے اور یہاں ایکٹیوٹی کرنے کی کوشش کرے تو یہ تو لگاتار ایسی کوشش ہے اور جو آج کے اس سیکٹر کی آباد کرے تو اس میں فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ شاید اندیشہ تھا کہ یہ کوئی بڑا سا حملہ کرنے کی تاک میں تھے روپ آپ سے جانے گے اگرچہ ہم بات کریں گے گزشتہ شام کل اگر ہم بات کریں گے کل بھی جو اوڑی کا علاقہ ہے بارمولہ کا علاقہ جو ہے وہاں کنڈی علاقہ وہاں پہ بھی میلٹنٹو کی جانب سے ایک فوج گشتی پارٹی پر حملہ کیا گیا ہے اور جس کے بعد ہی فوج نے جو ہے سرچ آپریشن بڑے پیمانی پر لانچ کیا ہے دکھیں گور کل شام کو ہی یہ کنڈی علاقے میں وہاں پہ جو گشتی پارٹی وہاں سے چل رہی تھی تو میلٹنٹ اس نے وہاں پہ ان پہ حملہ کیا ہے اگرچہ وہاں پہ اس میں کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا اور اسی وقت فوج نے اور سی آر پی اور جمعہ کشمی پولیس نے پورے علاقے کو کارڈن میں لیا تھا اور یہ بھی خبر آج تھی کہ وہاں پہ انکاؤنٹرز شروع ہو گیا مگر پھر یہ کہا گیا کہ پولیس ترجمان کے مطابق کہا گیا اس علاقے میں اور اس کوشش میں فوج کے وہ جو میلٹنٹس وہاں سے باگے وہ کس ایریا میں گئے ہیں اور کل کی کل سے لے کر آج تک کی بات کرے تو پوری ایریا میں ابھی بھی جو فوج نے نظر بنائے رکھے ہیں اور سرز چل رہا ہے کیونکہ تنہ جنگل ہے گہرا جنگل نہیں ہے تنہ جنگل ہے تو اس میں فوج کو آسانی بھی ہو سکتی ہے دونڈنے میں مگر ابھی تک ایسا ہے کہ وہ میلٹنٹس وہاں سے باگے ہیں چلیے فیلال آپ کے لئے بہت بہت شکریہ اگلی خبر پہ بھی آپ سے مزید تفصیلات جانے گی ایک اور خبر ہے جس پہ آپ کے جو ہے آپ سے بات ہوگی اور آپ سے مزید تفصیلات جانے گی یہ تھے اوڑی جو ہے ناؤگام اوڑی سیکٹر میں جہاں فوج نے دو دراندازوں کو خلا کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس حوالے سے تفصیلات فرم کرے تھے سرنگر سے سعید رو فارقی جمعہ المبارک کے موقع پر مرکزی جامعہ مجد سرنگر میں پیش آئے واقعی کی پس منظر اور پیش منظر پر تفصیلی غرخوز کے ساتھ ساتھ اس غیر اسلامی اور غیر اکلا کی حرکت پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جہاں میر وائز عمر فارق اور دیگر مذہبی رہنماؤں کی جانب سے اس کی پرزور الفاظ میں مذہب مت کی گئی ہیں وہی آج میر وائز مولوی عمر فاروق جامعہ مجد میں نماز زہر سے قبر خالات کا جائزہ لیں گے اس خبر پہ سیدھا چلتے ہیں سعید روپ کے پاس روپ کیا کچھ تفصیلات ہیں اس حوالے سے جس طرح سے اگر ہم جمعہ کی بات کریں گے جہاں پہ آئی ایس آئیس کا ایک جنڈا لہرہ آ گیا ہے ممبر کے اندر جامعہ مجد کے اندر اور اس حوالے سے آج جو ہے نماز زہر سے قبل ہی وہاں ایک میٹنگ لیں گے جائزہ لیں گے میر وائز عمر فاروق تو آپ سے اپ ڈیٹ جانیں گے جو جمعہ کے بعد واقع پیش آیا جمعہ نماز کے بعد وہاں پہ ممبر پہ کچھ نوجوان چڑے اور انہوں نے آئی ایس آئیس کا وہاں پہ جنڈا لہرہا ہے تو شدید ردعمل دیکھنے کو ملا ہے اس حوالے سے اگر سیاسی سماجی و مذہبی تنظیموں کی بات کریں تو سب نے اس کے خلاف شدید مذہبت کی ہے اور میر وائز نے کہا کہ یہ ایک ایسا واقع ہے کہ ممبر کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے اور متحدہ حریت قیادت نے بھی اس کی مذہبت کی ہیں ملیٹنٹ جو آٹفٹس ہے لشکے طعبہ باقی جو گروپس ہیں انہوں نے بھی اس کی مذہبت کی ہے اور جہاد کانسل نے بھی مذہبت کی ہیں تو سب لوگوں نے جو ممبر کا تقدس ہے کہا کہ اس کو پامال کیا گیا ہے اور ایسے واقعات کو یہاں پہ برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے سیدھے کہا کہ یہ جو لوگ اس میں انوالوں ہیں شاید ان کو کوئی فیڈ بیک ہے یہ کسی کسی ایجنسی سے ان کا تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں اور اس حوالے سے آج میروائز نے نمازز زہر کے بعد وہاں پہ ایک میٹنگ بلائی ہے جو اوقاف اداریہ ہے وہاں کا جامعہ مسجد کا اور جس میں شاید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حریت نے بھی شاید کہا کہ وہ میٹنگ میں حصہ لیں گے کیا آپ وہ جا سکتے ہیں وہاں پہ ان کو جانے دیا جائے گا یا نہیں جو حریت کے سینئر لیڈرز ہیں وہ ابھی دیکھا جائے گا بہت میٹنگ اس حوالے سے کس طرح ایسے واقعات کو روکا جائے گا کیونکہ اب روز مرا یہ جمعہ کا جو ہوتا ہے تو ایسے واقعات تو روز مرا ہوتے ہیں وہاں پہ تو ان واقعات کو کیسے روکا جائے گا اس حوالے سے میروائز کشمیر نے وہاں پہ آج جو اوقاف ہے جامعہ مسجد کا ان کے ساتھ میٹنگ بلائی ہے چلی ہے بہت بہت شکریہ سعید روح فاروقی آپ کا یہ تھے سرینگر سے ہمارے سینئر ساتھی سعید روح فاروقی جو بات کرے تھے آج جس طرح سے جامعہ مجد سرینگر میں میروائز مولوی امر فاروق ایک میٹنگ کے جائزہ لیں گے اس حوالے سے جہاں جو پچھلے جمعہ جو ہے گزشتہ جمعہ جو ہے وہاں پر آئیس آئیس کا جنڈہ لہرہ گیا مجد کے اندر جس طرح سے میمبر کے اندر اور اس حوالے سے آج وہ وہاں پر جائزہ لیں گے اور اوقاف کمیٹی کے ساتھ ایک میٹنگ بھی میٹنگ کی صدارت کریں گے ریاست جمعہ کشمیر جو کہ سیاحت کے اعتبار سے کافی اہم مانے جاتے ہیں اور بیرون ممالک سے لوگ جمعہ کشمیر کے تین خطو جمعہ لڈاک اور کشمیر کی قدرتی خوبصورتی دیکھنے کے لئے آتے ہیں وہی مرکزی سرکار کی جانب سے لڈاک میں سیاحت کو مزید بڑھاوہ دینے کے لئے نئے سیاحتی مقام و ٹریکنگ کے لئے راستے کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے جس کے ساتھ ہی لڈاک کے لوگ کافی خوش دکھائے دے رہے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ راستے کھولنے سے نہ صرف سیاحت کو بڑھاوہ ملے گا بلکہ سیاحت سے جڑے افراد کو بھی کافی فائدہ ملے گا جبکہ بھی روزگار افراد کے لئے بھی روزگار کے مواقع فرام ہوں گے مارکت کا بڑھاوہ ہوتا ہے یہاں بہت تو مارکت کا ہم نے بہت دو سارے پہلے بھی ہم نے سائے کیا گیا اس سے آپ سب کو معلوم ہے کہ ریسنلی منسٹری آف ہرم ایفیس گورنمنٹ او انڈیا جو کی پرائم نیسٹر ڈیولممنٹ پروجیکٹ ٹو تھاؤزن فیفٹین کے تحت جو ہے لڈاگ میں چار ٹریکنگ روٹس اور چار ٹوریس روٹس کھولا گیا جس کو ہم بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں اور ایک ایڈوانٹیج جب یہ خاص کر ٹریکنگ روٹس کھولتا ہے کیونکہ لڈاگ جو ہے قریبان ٹو ہنڈرین فیفٹی ویلیجز ہمارے یہاں ہے تو جتنا بھی ٹوریزم جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ سپیڈ ہو جائے ایوین ریموٹ سے ریموٹ گاؤں میں بھی ہم آہاں ٹوریس جو ہے ٹریکر جو ہے پہنچے وہاں نائٹ سٹے کرے اس سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے جو گاؤں اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جیسے میں کاؤنسلرڈ ایلکٹ ہو کے آیا دو آزر پندرہ میں تو ہم نے ایک پروپوزل بیجا ایم ایچے کو ڈی سی میڈم کو بھی ہم نے بیجا تو یہاں پہ نیو ٹریکنگ روٹ اور ٹوریس روٹ کھولنے کے لیے بیجا اور سب سے دکت یہ آتا تھا کیونکہ میرے جو پورا کنسیٹونسی جو ہے بورڈر ایریا کا ہے پھوپرنگ ہے یا مان میں رکھا ہے چوشولے سارا سارا زورو بورڈر پہ ہے وہ رسٹکٹیڈ ایریا کی ہونے کی وجہ سے یہ پرولم آ رہا تھا تو انہوں نے یہ جو اپروول دینے سے بہت اچھا ہو گیا جیسے بھی جو روریل ہے یا بورڈر ایریا کی لوگ ہیں ان کو بھی یہ ٹوریس کا فائدہ برابر ملے گا اس کے بات اس میں ٹوریزم کا سکتو ہے ہی جو نئے روٹ کھولے ہیں ابھی بھی بہت روٹس ہیں جو جن کا بھی پوٹنشل ہے اس میں نیچرلی ٹوریزم کا فائدہ تو ہے میرا یہ ماننا ہے کہ کیونکہ یہ پورا لڈاک جو رسٹکٹیڈ ایریا مانا جاتا ہے سیکیورٹی پوائنٹ ویو سے نئی کیمپنگ سائٹس ہوں گی جو یہاں لوکل ایریاز ہیں جہاں کھولے ہیں ان کی انکم جنریشن ہوگی ٹور گائیڈ ہو سکتے ہیں کچھ ایسی ہسٹوریکل آرکیلوجیکل سائٹس ہیں ان ایریا میں وہ پوٹنشل ہے برڈ ووچنگ پوٹنشل ہے وائل لائنف سائٹنگ پوٹنشل ہے تو بہت فائدہ ہوگا ہر سیکشن آف ہر ایسپیکٹ سیاتی مقام گلمرگ میں سرما خیلوں کے آگاز ہونے کے ساتھ بیرون ریاست اور بیرون ممالک سے آئے ہوئے خیلالیوں اور سیہوں کا کافی رش دیکھا جارہا ہے جس دوران آئے ہوئے سیہ خیل کی ساتھ ساتھ برف اور قدرتی خوبصورتی سے بھی کافی لطف اندوز ہو رہے ہیں عطا کردہ ایک انمول توفہ ہے جس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے جبکہ اتنی خوبصورت جگہ کہیں بھی نہیں ہے سیہوں کا کہنا ہے کہ یہاں کے لوگ بھی مہمان نواز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے انسان پرس بھی ہے مہمان نواز ہے مہمان نواز ہے میرے دیکھنے جوش کی ہمیں رجالی دیکھنے سکر کرتے ہیں جب آپ نے کسیدے کسیدے پھر محبت آئینا جب آپ نے ڈالیں کسیدے یہ جمالکہ کچھ لوگی جو ہی دیکھر من لائے ماندوں مجھے Alex مجھے مجھے سترین جو جو آبی زکھائر کے تحفظ کے لیے جا انتظامیہ کے جانب سے ہر بار بلند بانگ دعوی کیے جاتا ہے وہیں دوسری جانب زمینی سطح پر اس کے برعکس نظر آ رہا ہے شمالی کشمیر کے ہندوارہ میں نالے ماور انتظامی کے ادم توجہ کا شکار ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ مذکورہ نالے سے ہزاروں چولوں کو پانی فرام کیا جا رہا ہے تاہم پچھلے کئی سالوں سے مذکورہ نالے پر غیر قانونی طور پر ریت اور باجری نکالنے کا کام جاری ہیں جس کے وجہ سے پانی کی سطح میں نمائیہ کمی دیکھنے کو آئی ہے جس سے عام لوگوں کو پینے کا ساف پانی میں سرخونے میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نہ صرف اتنا ہی بلکہ کچھ حادثے بھی پیش آئے ہیں جس دوران پانچ لوگ اب تک جام باک ہوئے ہیں مقام لوگوں کا کہنا تھا کہ اگرچ نالے ماور پر چلا جارے کرشر پلانٹس اور ریت مافیو کے خراب انتظامیں کے پاس کئی بار شکایت دیدرج کی گئی ہیں تاہم آج تاکہ زمن میں کوئی بھی کاروائے عمل میں نہیں لائے گئی انہوں نے اب ایک بار پھر انتظامیں سے زمن میں ضروری گامات اٹھانے کی مانگ کی ہے یہ نالہ مشہور نالہ تھا نالے ماور اسی طرح جو نالے پہر وہاں پر بھی ہر دکھر نالہ وہاں پر بھی اور جو تالری نالہ ہر ایک نالے میں الیگل جو یہ سین نکالی جا رہی ہے اور بازری وغیرہ تو مشینیں لگائی ہیں لہٰذا ہم گورنمنٹ سے اپیل کر دیں گورنر صاحب سے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے ڈیسی صاحب سے اور اپنے ڈیوزنل کمیسنر صاحب سے کہ خدارہ خدارہ آپ یہ ایڈنٹیفائی کیجئے ایڈیا جہاں پر آپ دیکھیں گے اس سے اس نالے پر اثر نہیں پڑے گا وہاں پر اگر آپ ٹینڈرنگ کریں گے پھر کچھ مقصود لوگوں کو اس کا ٹینڈر الارٹ ہو جائے گا جو مزدور ہے وہ بھی وہاں نکالیں گے نالہ کم سے کم بچ جائے گا یہ ہمارا ہماری جو ہمارا میراس ہے ہمارا جو یہ ایک زبردست ہمارا یہ نالہ اس سے یہ لوگ پانی لیتے تھے اس کا پانی پیتے تھے آج اس سے کوئی پانی نہیں اٹھا تھا کہتے ہیں کہ یہ گندہ ہو چکا ہے آپ دیکھیں جب بکن والوں نے ایک جگہ پر یہاں لگایا ہے کرشر انہوں نے اس میں پرابلم کھڑا کیے اسی طرح لنگیٹ کے ایڈیا میں اس جگہ نکالتے ہیں ریت اور باجری جہاں جو جس سے پرابلم ہو گئی ہے لیتے ہیں جو جس سے پیشین ہے ہمارا بچ کم ہو را ہے لیتے ہیں ہمارا بچی ایڈیا میں ہمارا توڈی را ہے جس طرح لیتے ہیں ہمارا بچی گا ناکست ڈرینئر سسٹم کی شکایت کرتے ہوئے برشان اگر ایرم لین کے باشندو کا کہنا ہے کہ ایرم لین میں ناکست ڈرینئر سسٹم کی وجہ سے غلی کچوں میں پانی جمع ہونے کے ساتھ ساتھ کئی مکانوں کے سہنوں میں بھی پانی جمع ہوا ہے جس کی وجہ سے مقامی بستی کے لوگوں کو چلنے پھرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اچھا ڈرینئر سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کئی بار انتظامیہ کو آگا بھی کیا گیا تو ہم کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا انہوں نے پانی کی نکاسی اور ڈرینئر سسٹم کو ٹھیک کرنے کی انتظامیہ سے مانگ کی ہے آج پانچھے مینے سے یہ کاروائی چالو ہے ہمارے پاس کمپلیٹلی ڈاکمنٹ موجود ہے جن میں خیر اٹھارٹیز نے ڈیریکشن کیا ہے تمام ہائیر جو آتھارٹیز ہے یا چاہے وہ ڈرینئیج کا ہے چاہے ایڈیگیشن کا ہے سب کو ڈیریکشن دیا ہے ہائی اٹھارٹیز نے لیکن مجھے افسوس ہے افسوس سے کہنا مجھے پڑتا ہے کہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے نہ چیف انجینئر ٹیسٹ سے مس ہو رہا ہے نہ چیف انجینئر ٹیسٹ سے مس ہو رہا ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں پھر کون سے سور سے ہمیں استعمال کرنا ہے ہمیں سٹھ کون پہ نکل کے پرنٹسٹ کرنا ہے لائن ایڈر پرابلم کریٹ کرنا ہے اس کا ذمہ مار صرف ٹیسٹ انجینئر ایڈیگیشن شاہ حمدان کالنی خواجہ باگ بارہ ملا کے لوگوں نے شکایت کی ہیں کہ اگرچہ محکم آر ان بی کی جانب سے چند روز قبل ایک ڈرین تعمیر کی گئی ہے تا ہم آس پاس پڑے ملبی کو ابھی تک ہٹا نہیں گیا جس کی وجہ سے چلنے پھرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اگرچہ سوالے سے متعلقہ محکمہ کو آگا بھی کیا گیا تو ہم لوگوں کے مشکلات دور نہیں کیے گئے تو ہم اس کمی بہو ہے تلیت آگر ہوں کے ساتھ اس نے ایڈیگی شوٹیجی نے ایڈیگی پتی ہوگا تہمی سونا اس دوپس میر بننے کے اس کا تیم ظلم نشازات دوپن ویدن ٹو ڈیز یو ویٹ کریو تیو دون دون انتہ نسو تلنا بھی بانن ٹھیک در کانڈریکٹر پات گئے آز پندہ دو پندہ انتہ نماز آب نکا حالانکی رات آئی مین میسیس یہ گئے آپ نو ٹھتا ہے یہیں دیں یہیں دیں آپ بالتی کتا مشکلات ہوتے گا اے اللہ تعالیٰ اس مانگے نجات وکہ نے شو گورنر سب ان حکومت ہے اس گورنر سب سے اپیل کر رہا کہ میہر بنی کری میہر بنی کری اشکر دو ایمیش آزاد اگر وکہ نے سیم چوانان ایس پر گورنمنٹ شدول ایکسن چوانان یا سو چو میکنس منس منس سن سیمت کریت کی مار کم سے کم آگر سیمت کرنی کی تلکی ایس پرٹن نویل خدا اس پاتن چندونا آگر میں مکان اس پونس جن بکن اسے کے ساتھ ہی ابھی تک کا اردو خبرنامہ اختام پذیر ہوا چاہتا ہے اپنے میں اس بان گوہر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ